اس جلدی ہوئی چتا کے ساتھ ایک بیبس پریوار کے سارے ارمان جل کر خاک ہو گئے اس چتا سے اٹھتے دھویں کے ساتھ وہ سارے سپنے دھوان دھوان ہو گئے جو ایک پیتا نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھے تھے اس پیتا نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا سپنہ دیکھا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ٹوٹ کر جور جور ہو گیا اپنی بھول سی بچی کو اپنے ہاتھوں سے چتا کی اگنی کے حوالے کرنے والے اس پیتا کا درد بھالا کون باٹ سکتا ہے کرکشیتر کے جھانسہ میں رہنے والا یہ بیبس پیتا آج بھی اس پل کو کوز رہا ہے جب اس نے نو جنوری کی شام اپنی پندرہ سال کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھنے بھی جا تھا بیٹی نہ ٹیوشن کی کلاس میں پہنچی اور نہ ہی کبھی زندہ واپس گھر لوٹی نو تاریک کو شام کو چار بجے ٹویشن کے لیے گئی جی اور جی چار سے آٹھ جاتی ٹویشن پہ ڈیلی آٹ بجے ہم پڑھے آٹ بجے لے گیا جی گراندی روز تو جی نو تاریک کو گئی شام کو چار بجے تو جی ہمانے سوچ بھی چلی گئی ہوگی تو مستر نے بھی کوئی پتن لگیا تو جی ہم نو بجے پڑھے آٹ بجے لینے گئی جی وہاں بولیا جنہ نے بھی دوائی نہیں یہاں سی تو چار بجے کے بیچ میں سے ہی اٹھا لیا اس کو یہاں سے کسی نے گائب کر دیا کافی تلاشنے کے بعد بھی جب لڑکی کا کچھ پتا نہیں چلا تو پریوار نے اس بات کی سوچنا پولیس کو دی لیکن پریوار کا عاروب ہے کہ پولیس نے ماملے کو گم بھیرتا سے نہیں لیا ایسے چو صاحب نے کچھ مدد نہیں کری ماری اسی دیرات نے ہم پہنچے کے دی جی جو چاہتے ہیں نا سر تو جند ہوتی میری بیٹی آج پریوار والوں کا عاروب ہے کہ پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی گھر والوں کو اپنی لاپتا لڑکی کا پہلا سراغ دم ملا جب انہیں پتا چلا کہ کرکشتر سے کئی کلومیٹر دور جیند علاقے میں پولیس کو نہر کے پاس کسی لڑکی کی لاوارس لاش پر آمد ہوئی ہے جیند میں کھیتوں کے پاس برامت ہوئی لاش کی حالت بہت خراب تھی شریر پر چوٹ کے اتنے نشان تھے کہ چہرہ بہجان میں ہی نہیں آ رہا تھا آخرکار پریوار نے شنیوار کو لڑکی کے کپڑوں سے اس کی شناخت کی پیشے سے درزی لڑکی کے پتا نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کے کپڑوں میں بٹن لگائے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ بٹن کی مدد سے انہیں اپنی بیٹی کی لاش کی شناخت کرنی پڑے گی پریوار والوں کو ہتھیا کے کئی دن بعد بیٹی کی لاش کے بارے میں پتا چلا تھا تب تک روح تک میں فورنسک ایکسپرٹس کی ٹیم لاش کا پوسٹ مارٹم کر چکی تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق مرڈر سے پہلے لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا تھا یہاں تک کی ہتھیا کے بعد اس کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ بھی درندگی کی گئی تھی اس میں جو پوسٹ مارٹم میں ہمیں ایک تو اس کے کپڑے نہیں ملے ہمیں نیکڈ بوڑی تھی اپنے جو اس کے چھاتی سے نیچھے کا سارا ایڈیا بلکل نیکڈ تھا اور اس پہ کافی چوکتیں لگی ہوئی ہیں جو کی زیادہ تک چوکتیں اس کے فیس پہ اور بوڈی پہ ہیں نابالک لڑکی کے ساتھ ہوئی بربرتہ کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد پیڑت لڑکی کا پریبار صدمے میں ہے وہیں گاؤں کے تمام لوگوں میں بے حد غصہ ہے اور روش ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے یہ بات صاف ہے کہ جو ہتیارے تھے انہوں نے گینگ ریپ کرنے کے بعد جو پیڑت لڑکی ہے اس کے پریویٹ پارٹ کے ساتھ بھی بربرتہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں اور بہت گسے میں ہے ایک ناراضگی ہے ایک روش ہے کہیں نہ کہیں پرشاسن کے خلاف بھی پریبار کو شک گاؤں میں ہی رہنے والے ایک لڑکے پر ہے جو اس گھٹنا کے بات سے ہی غائب ہے یہ آروپی پیڑت لڑکی کے ساتھ ہی سکول میں پڑھتا ہے پریبار کو شک ہے کہ اسی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا ہو سکتا ہے دل تہلا دینے والی اس واردات کے بعد ہریانہ پولس سوالوں کے گھیرے میں ہے اس پر لاپرباہی کے سنگین آروپ لگ رہے ہیں اور اب اس جڑاونی واردات کے بعد پولس جلد سے جلد ہیوانوں کو غرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے پولس کا دعویٰ ہے کہ اس بربر گینگ ریپ اور مرڈر کیس کی چانچ پرطال کے لیے ایس آئی ٹی کی تین ٹی میں بنائی گئی ہیں کل ہی اس بارے میں ایس آئی ٹی بنا دی گئی تھی تین ٹی میں کل ہی بنا دی گئی تھی جو دو ٹی میں جہاں پہ کرائم ہوا ہے وہاں پہ دو ٹی میں ہماری فلال کام کر رہی ہے اور ایک ٹیم ہماری کرسیترہ میں کام کر رہی ہے گینگ ریپ کی اس خوفنات واردات کے بعد علاقے کے لوگوں میں بے حد حصہ ہے ہر کوئی اپنی بیٹی کی سرکشہ کو لے کر بے حد چندت ہے لوگوں کی مانگ ہے کہ آروپیوں کی جلد سے جلد غرفتاری ہو اور انہیں کڑی سزا ملے اس گھٹنا کے بعد سے پیڑیتا کا پریبار بھی تہشت میں ہے اور اپنی سرکشہ کی مانگ کر رہا ہے لاپروہی کے آروپ میں علاقے کے ایسیچے کو لائن حضر کر دیا گیا ہے لیکن پیڑیت پریبار کو تب ہی انصاف ملے گا جب گینگ ریپ کے بعد ان کی بیٹی کی ہتھیا کرنے والے حیوان پکڑے جائیں گے پریبار کا صاف کہنا ہے کہ آروپیوں کی جلد سے جلد غرفتاری ہو اور ان کو فاسی کی سجا ملے کیامرامین رنجیت کے ساتھ ورن جین ایوی پی نیوز کرک شیطرہ سنسلیت